سلسلہ چشتی آلیہ شریف، سلسلہ قادری آلیہ شریف اور سلسلہ سہروردی آلیہ شریف چار میجر سلسلے ہیں اور چاروں ہی سلاسل سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سیفی آلیہ شریف میں کرائے جاتے ہیں پہلا سلسلہ سلسلہ نقشبندی آلیہ شریف ہے اس سلسلہ سلسلہ آقا جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سلسلے کی نسبت حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوزی ہے اس میں حب کا انصر محبت کا انصر بہت زیادہ ملتا ہے یعنی عشق اور محبت کا انصر اس میں زیادہ ہے اس کے سات سبق ہیں جس کو ہم اسباق کہتے ہیں سبق ایک ہوتا ہے اسباق جمع ہے اس لئے جب سبق کہا جائے یا اسباق کہا جائے تو کنفیوز نہیں کر لینا کہ یہ سبق شاید کوئی اور چیز ہے اور اسباق کوئی اور چیز ہے نہیں سبق ایک کو کہتے ہیں اسباق جمع کو کہتے ہیں یعنی سنگلر اور پلورل کا یہ اس میں سیغا ہے اور کچھ نہیں سات اس میں اسباق ہیں جو مختلف لطائف سے ہیں اور آٹھمہ جو سبق ہے وہ نفی اسباق کا ہے اور اس کے بعد چھتیس مراقبات ہیں تو پھر یہ ایک سلسلہ سلسلہ نقشبندی آلیہ شریف مکمل ہوتا ہے پہلا سبق لطیفہ اکل دل کا سبق ہے یعنی سینے کے لیفٹ سائیڈ میں پستان سے نیچے دو اگلی نیچے دو اگشت نیچے پسلیوں کے نیچے کی پسلی سے دوسری پسلی پا لطیفہ اکل دل کا سبق ہے اس کی نسبت حضور سیدنا آدم علیہ السلام سے سنہری رنگ کا گولڈن رنگ کا اس پر فیض آتا ہے زرد رنگ کا اور جب بھی یہ ذکر کیا جاتا ہے اس تصور کے ساتھ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے رسیلہ جلیلہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کی رسوط سے اور بواستہ پیرانے کمار سلسلہ با سلسلہ میرے مشہد پاک تک میرے مشہد پاک سے میرے مشہد پاک کے قلب مبارک سے میرے تک یہ اس کا فیض چلتا ہے اسی طرح دوسرا لطیفہ لطیفہ روح ہے دائی طرح بلکل قلب کے اپوزٹ لطیفہ روح یہ دوسرا سبق ہے سلسلہ نقشبندی آلی شریف کا اور اس کا تعلق حضور سیدنا نو علیہ السلام اور حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے دو انبیاؤں سے اس لطیفہ کی نسبت ہے اور اس کا جو فیض ہے وہ سرخ رانکہ ہے کرنا ادھر بھی اللہ علیہ ہے کرنا ادھر بھی اللہ علیہ ہے دونوں پر سبق لے کی تیسرا سبق لطیفہ سرخ قلب سے اوپر اس پر سفید رنگ کا دودھیا سفید یا برفانی سفید رنگ کا فیض آتا ہے اور اس لطیفہ کا جو نسبتی تعلق ہے وہ حضور سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام سے اس کے بالکل اپوزٹ اس طرق اوپر کی طرق روح سے اوپر اور سری سے برابر یہ لطیفہ خفی ہے لطیفہ خفی سلسلہ نقشبندی علیہ السلام کا چوتھا سبق ہے اور اس سبق پر بلیک یعنی سیاہ کلاوڈڈ جو کلر ہے اس رنگ کا فیض آتا ہے اور اس سبق کا تعلق حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پانچواں سبق آپ کے سیدنے کے بلکل وسط درمیان میں سلسلہ نقشبندی علیہ الشریف کا پانچواں سبق لطیفہ اخفہ اور اس سبق کی نسبت آقا جی سرکار صلی اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ اور اس پر سبز رنگ کا پیل آتا ہے سبز رنگ کا پیل آتا ہے ادھر بھی اللہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں یہ پانچ اسواق عالم عمر کے ہیں عالم عمر اس روحانی مقام کو کہا جاتا ہے جو عرش معلہ سے ایک فوق اوپر ہے اس تمام لطائق اس عالم عمر سے اس کا تعلق ہے اس کے بعد یہ پانچ سبق آپ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ پانچ پہلے بیسک سبق جو ہیں جو سینے میں ہیں ان کا تعلق عمر سے ہے اس کے بعد چھٹا سبق ہے جو ماتھے کا وہ حصہ جہاں سے بال ختم ہوتے ہیں اور تھوڑا سا نیچے جو سجدے کے وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں زمین پر لگا وہ جگہ وہ مقام یہ لطیفہ نفس ہے لطیفہ نفس یہ عالم عمر کا سبق نہیں ہے یہ عالم خلق کا ہے اس کا تعلق کسی انبیاء علیہ السلام سے نہیں ہے اور یہ مٹی رنگ کا خاکی رنگ کا حیض ہے کرنا یہاں بھی اللہ اللہ یہ اس کے بعد ساتھ وہ سبق پالو کا یا یہ کہہ لے کہ مغز کا سر کا وہ حصہ جو بالکل درمیان میں بست میں ہوتا ہے ذرا نرم ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو پتالو بھی شاید کہتے ہیں تو سر کا بلکل درمیان حصہ لطیفہ ایک کال بیس یہ چار چیزوں کا مرکب ہے چار اناصر کا مرکب ہے آگ پانی ہوا اور مٹی اسی لیے بعض جگہوں پر جب لطائف کا ذکر آتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ اناصر لطائف دس ہیں یعنی چار یہ ایک یہ پانچ اور پانچ یہ تو دس ہیں حقیقت میں یہ سات اسباق ہیں سات اسباق ہیں جو دس پر مشتمل ہیں پانچ عالم عمر کے پانچ عالم خلق کے لطیفہ کالبی پر یہ بھی کسی انبیاء سے اس کی نسبت نہیں ہے میں نے بتایا کہ یہ عالم خلق کے ہیں صرف عالم عمر کے جو لطائع ہیں وہ انبیاء سے نسبت رکھتے ہیں جو عالم کی بھڑکتی ویا کا لوقہ آدشی غلابی یہ سارے خفی ذکر ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں خفی سے مراد کہیں بھی زبان سے نہیں کہا جاتا اللہ 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 یہ خفی طور پر ہیں یعنی چھپکے چھپکے کرنے والے سبق ہیں زبان سے جارہ کرنے والے نہیں ہیں اور اگر آپ جیسے میں نے کہا کہ زبان سے زارہ نہیں کہا جاتا اللہ اللہ لیکن اب آپ اس بات کو صاحب توجہ سے نہیں ملا لینا صاحب توجہ اس لئے بہا واضح بلند کہتے ہیں کیونکہ وہ توجہ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو help کر رہے ہوتے ہیں ایڈ دے رہے ہوتے ہیں آپ کے لطائف پر فیضان کے حوالے سے جاری ہونے کے حوالے سے آپ help کرتے ہیں یہ سات لطائف نقش بندی آلیہ شریف کے سبق ہیں اس کے بعد آئیں جی بسم اللہ آگے 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 بیٹھیں بیٹھیں اس کے بعد آٹھمہ سبق ہے بہت ہی important سبق اور اس کو بار بار practice کیا کریں ایک دوسرے کو پوچھ کے کہ نفی اس بات کا اگر آپ سے پوچھ کیا جائے کہ کیسے کرتے ہیں تو کیا بتانے کیسے بتانے کیسے بتانے بتانے سب آپ بتائیں نفی اس بات کیسے کرتے ہیں اگر کسی کو explain کرنا پڑ جائے کیسے بتائیں سب ساتھی غور سے چنیں یہ بہت important ہے جو میں بتا رہا ہوں îne بہت ہم بیٹھے بیٹھیں آہ ادھر ہی بیٹھیں کوئی بیٹھیں کھڑے ہو جائیں اور اونچی آواز میں کوئی ہزیٹیشن نہیں ہے اگر غلطی بھی ہو تو یہ آپ کے لیے سبق ہے آج کہ آج غلطی کی اور اس غلطی سے ہم نے سیکھنا ہے بیٹھیں جی سب ساتھی بیٹھیں جی بیٹھے تشریف نفی اس بات کیسے کرتے ہیں اچھا اکی پانچ پی سبق سے ہوتے ہوئے لا کی آواز ہے پانچ پی سبق سے ہوتے ہوئے چھتے سبق اس کے بعد ساتھ سبق لا الہہ کے لئے شولدہ کے لئے ترن کرتے تھا پہلے سبق ایک تلوائی کی طرح ساتھی آگے آگے ہوئے بیٹھ جائیں لیکن سب بیٹھ جائیں حبیب صاحب آب بتائیں نفی اس بات کیسے کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ شریف پاک کے دعا میں کہا ہے الہہ انتہ مقصودی کا بار جاتا مخلوبی آتی نظاتی کا نحا کرتے جاتا کماتا سوال پہلالالہ کیچ پہلالہ بھی رضی اللہ کرماتے خیالے سبق پہلے یہ تاہتا ہوتا ہوتا ہے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے ساتھیوں نے ایکسپلین تو کیا لیکن اکورڈنگلی نہیں ہے یہ آپ دونوں سن لیں یہ اکورڈنگلی نہیں ہے نفی اس بات کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ کیسے کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ کلمے کی لا یہ دعا نہیں بتانا اور دعا آپ دونوں کو یاد نہیں ہے یہ دعا بھی ٹھیک کریں آپ نے جو پڑھی وہ اجتماعی دعا ہے اور آخر پہ بھولتے ہیں آپ آپ نے جو پڑھی وہ صحیح نہیں پڑھی شاید اسی وجہ سے کبھی سب کے سامنے پڑھنے کا سنانے کا اتفاق نہیں ہو شاید پریشت ویسے آپ سے کرتے ہیں لیکن دعا نہیں نفی اس بات کیسے کرتے ہیں ناف سے کلمے کی لا اٹھاتے ہیں ساتھیں سبب تک لا الہہ دائیں کندے پر الا اللہ دل کے پار دل کے اوپر نہیں دل کے پار لا الہہ الا اللہ اور یہ حب سے دم سے کرتے ہیں تاق پر اس کو چھوڑتے ہیں جب سانس ٹوٹنے لگے تو محمد رسول اللہ پانچوے سبق پر کہتے ہیں اور یہ خفی ہے اور یہ خفی ہے جو آپ نے تفصیل بتائی کہ اس کے لیے دعا پڑھتے ہیں اس کے لیے ایک نیت کرتے ہیں اس کے لیے تصور کرتے ہیں وہ منشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ آپ کا ایک یہ کہلیں کہ باطنی ایک عمل ہے جو اصل نفیس بات ہے وہ ناف سے سن لے جی سب ساتھی جب پوچھا جائے کہ نفیس بات کیسے کرتے ہیں تو ناف سے کلمے کی لا اٹھاتے ہیں ساتھویں سبق تک لا الہہ دائیں کندے پر اور الا اللہ دل کے پار حب سے دم کے ساتھ کرتے ہیں یا یہ حب سے دم پہلے بھی کیا جاتا ہے کہ جی حب سے دم کرتے ہیں حب سے دم سے پر آپ ہاتھ روکا خونا ہوا سے خالی کر کے سانس روکا ناف سے کلمے کی لا اٹھائیں گے ساتھویں سبق تک لا الہہ دائیں کندے پر الا اللہ دل کے پار اب اس باب سب آ گیا ہے تاک پر اس کو کریں تاک عداد میں اس کو کریں گے اور جب سانس نوٹے لگے تو وست میں باب سب آگے شکریہ یہ اس کا صحیح طریقہ ہے لہٰذا آج کے تربیت میں یہ شامل ہوا سات سبق آٹھویں نفی اسبات اور چھتیس مراقبات سلسلہ نقش بندی آلیہ شریف کے یہ سارا یہ نصاب ہے ساتھی کوشش کیا کریں کہ اس کو اکورڈنگلی بیاد بھی کریں اس کی پریکٹس بھی کریں مراقبات کے حوالے سے بتاتا چلو کہ جن ساتھیوں کو مراقبات کی اجازت ملی وہ کوشش کریں ایڑی چوٹی کا زور لگا کے کوشش کریں کہ اپنے مراقبات کو ترک نہ کریں مراقبات میں چھٹی نہیں ہے گیب نہیں ہے بلکل نہیں ہے لہٰذا مراقبات میں چھٹی نہ کریں اور اپنے مراقبات کو ضرور بھر ضرور ہر روز کیا کریں ساتھ ساتھ اپنے سبق کیا کریں اور بشک آج کوئی مصروفیت ہو گئی میں زیادہ نہیں کر سکا تھوڑے کر لیے یعنی اس کو ریڈیوز کر سکتے ہیں لیکن ناغہ نہیں کرنا مراقبات میں بھی ناغہ نہیں بھئی میں نہیں آدھا گھنٹہ بیٹھ سکا کوئی بات نہیں میں دو منٹ کے لیے بیٹھ گیا ہوں لیکن میں نے مراقبات کیا ہے نہیں جی میں باہر نکلا ہوا تھا میں کہیں مہمان گیا ہوا تھا میرے پاس امامہ شریف نہیں تھا میرے پاس جناب چادر نہیں تھی پھر بھی مراقبات کریں چاہے ایک منٹ کے لیے کریں کہیں بھی موقع مل جائے کر لیں لہٰذا مراقبے سے ناغہ نہیں ہے کہیں بھی یہ میں جی میں بھول گیا تھا نہیں بھولنا نہیں ہے بھولنے والی کوئی بات نہیں اس میں اور جن ساتھیوں کو الحمدللہ جیسے میں نے دیکھا ہے پیچھے ساتھی پورا پورا سلسلہ کر چکے ہیں جن ساتھیوں کے سلسلے مکمل ہو رہے ہیں وہ اپنی شریعت کی اور سنتوں کی